بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہائے ایوری وان میں ہوں ساہمہ اور آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں کیسے ہیں آپ دعا کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج کا جو بلوگ آنا میں چاند رات تا بلوگ شیئر کر رہی ہوں چاند رات کے پورے دن میں ہم نے کیا کیا اور کیا کیا تیاریاں کیا عید کے حوالے سے بھی اور چاند رات کے حوالے سے بھی چاند رات کے حوالے سے اس لئے کہہ رہی ہوں کہ آج میرے گھر میں سب جو میمانا میرے وہ چاند رات سے ہی کٹھے ہو رہے ہیں اس کے لئے آج کے دن بہت بزی تھا ویلوگ اپلوڈ کر رہی ہے تھوڑا دیر سے لیکن آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا تو چلے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو صبح صبح مجھے اس پارسل کا بہت زیادہ انتظار تھا تو فائنلی مل گیا اگر نہ بھی ملتا تو گزارہ کرنا ہی تھا لیکن یہ جو بیک یارڈ کی لائرز تھی یہ میں نے اور مانگوانی ہی تھی اور یہ مجھے چاند رات سے کی مارننگ میں جو انہا رسیو ہو گئی تھی اور میں بس سب سے پہلے پیورٹی میں کیا کام کرنا تھا کہ اس کو ہی مہنے نا ام نے گارڈن میں لگانا تھا اور ان کا مجھے بہت زیادہ انتظار اس لئے بی تھا کہ اس سے گارڈن کی جو میری لک کرنا بہت زیادہ پیاری ہو جانی تھی اور میں نے اپنے جو گیاس تھی ان کو گارڈن میں ہی بٹھانا تھا اس لئے بھی میں بے سبری سے اس کا نظار کر لی تھی تو اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا نکلا ہے سب سے پہلے تو اس کے انسٹرکشن بک نکلیا ہے کہ کیسے اس کو لگانا ہے بہت ایزی تھا انسٹال تھے سب کچھ بھی نہیں کرنے والا تھا بس ایکسرا سیفٹی باتائی بھی تھی انسٹرکشن بک میں تو اس کی قوالیٹی میں نے جب چیک کی تھی امازون سے میں اس کو لیا تھا اور جس کمپنی کے میں نے یہ LED لائٹ لیا ہے میں نے ان کی قوالیٹی چیک کی تھی رویو چیک کیے تھے بیسٹ رویو تھے اس کے پریمیم قوالیٹی کی جو میں نے LED string لائٹ لیا ہے اگر آپ کو یہ پساند آئیں گی تو اس کا لنک جو ہے آپ کو میرا دسکشن بوکس میں مل جاگا تمام ڈیٹیل کہاں سے میں نے پرچیز کی کتے کی میں نے پرچیز کی وہ سارے آپ کو میرے ڈیٹیلز ایڈ کر دوں گی لنک پر کلک کرنے سے فوراں ہی آپ کو جانے کی ویب سیٹ پرچیز کی اور پرچیز کر سکیں گے ڈیٹیلیوری کا ٹائیمنگ بہت میں نے شورٹ دی تھی لیکن مجھے فوراں ہی ملیا اور مجھے اس لیے ڈاؤڈ تھا کہ میں نے کارتو دیا ہے بلکل چانرہ سے دو تین دن پہلے میں نے کیا تھا اور مجھے ڈاؤڈ تھا کہ مجھے پتہ نہیں ملے گا کیا نہیں ملے گا لیکن علم دللہ جس پرپورس کے لیے میں نے اس کو بھائی کہ یہ مجھے مل گیا تو چلے جی آپ آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کو کیسے لگا رہے گا اس کے ساتھ اس کو ٹائے کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ اگرام سٹرنگ کو ٹائے کرنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی دی ہوئی تھی اس کے اندر جو تھے تھے اور سب سے زیادہ جو اس کی کوالٹی تھی وہ یہ واتر پروف ہے اور کسی طرح کی بھی جو نا لائٹ سن کی اور اے نو سب سے یہ جو نا پروٹیکٹ کرتی ہے کوئی اس کو حراب نہیں ہوگا کچھ بھی اس میں مسلا نہیں ہونا اور میں نے اس کا سائز مگوایا تھا وہ میں نے مگوایا تھا وان زیرو وان فیٹ پوہر لونگ ہے اس کا والٹیجی جو نا وان ٹوینٹی اس کا اس کی جو سٹرنگ لائٹ جو نا وہ 32 پروف ہے اور وہ تھائے 32 بلد سے دو ایک ایک واقع دو ایک تو دبل کسی مان ٹرم کو ٹرم ہمیں گریپ نہیں ہے اس نے ہمیں ڈبل نہیں کیا ہوتا نہیں اندر تھی اس میں ڈال دے ہو ٹھیک ہے اور میں نے اسی جب قوالٹی پڑھی جب اس کے پر ریو پڑھیں تو میں نے کہا میں اسی جوانا کامری کا لے لیتی ہوں کیونکہ یہ پریمیم قوالٹی کے کا جوانا یہ LED string لائیت تھی میرے ہائیٹ کے ذاپ ٹھیک ہے دیکھو جو کورٹا ہوں دیکھو کورٹا ہوں دیکھو کہنے گا ہے جیٹھا ہی براکٹھ کریں دیکھو کورٹا ہی لگا دو کورٹ ہی باکٹ یہ خادت دیگھا اور کچھ بھی جو کرنے والا نہیں تھا سبکوش انسٹال تھا جس ہم نے اس کو لگانا تھا جہاں hang کرنے جس ہم نے plug in کر لینا پھر ہم لگ پوری فیملی چل گئے باہر اور decide کرنے لگے اس کے لئے کیونکہ لیند پھوچھا ہے کہ 101 فٹ بھڑی ہے تو پورے گارڈن میں نے پھلا کر لگایا ہے پورے گارڈن میں نے اس کو لگایا ہے اور کچھ ہکس لگی بھی انتھی ہے اس کے ساتھ نے اٹیج کر دیا کچھ ہم نے تریز کے بیچ میں سے گزار کے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو کلپس جو ساتھ ملے تھے اس کے ساتھ اٹیج کرنے میں سوڑی ہسانی ہو گئی تو پورے گارڈن میں دیکھے ہیں کہ ہم نے لیند دگا دیا ہے جو ساتھ ملے تھے جو ساتھ ملے تھے شروع ساتھ ملے تھے کہ ہم نے کہا sہمیرا ہے جو کچھ یہ کام پہلے کس لگایا ہے کیونکہ اگر یہ کام پہلے ساتھ کر دیا ہے گارڈن میں ساتھ کلی نگ رہتی ہے وہ میں بھی بات کر لوں گی کیونکہ میں نے کافی پورٹ لگایا تھے تو وہ ابھی ایسے پورٹ ایکسٹر پڑے ہیں وہ میں نے اٹھانے ہیں گارڈن بلکل نیٹ اور کلین کرنا ہے اور بارش بھی شروع ہو گئی تھی جیسے ہم نے لائیڈ لگائی ہیں پلگ ان کیا بہت ہفتر لگئی تھی اندر میں آگئی ہوں گوش میں نے سبائی نکالیا تھا کیونکہ آج میں نے بہت ساری چاہنا کی پرپ کرنی تھی اور کھیر بھی میں نے بنانی ہے ابھی فیلال میں نے ناشتے کے لیے چاہ رکھ دی ہے سب سے پہلے سب سے پہلے سب لوگ ناشتہ کریں ایک نرجی آئے تو اور یہی پھر تیاری کرتے ہیں میٹھا سب سے پہلے میں ریڈی کرنے لگی ہوں اور کھیر میں بنا رہی ہوں تھوڑی سی سمجھ میں فرنی ٹائم میں نے بنائی ہے سب سے پہلے دودھ میں نے سبائی نکالیا تھوڑا تھنڈا کام ہوگا تو بہلا آنے میں سانی ہو جاتی ہے تو کھیر یہاں پہ میری ریڈی ہو رہی ہے مbach رہی ہے میں نے ڈیون ہو گئی ہوں کے لیے کیلی ملک ہو گیا توGeoid میں نے یہی سب یادی پہچum ہم لوگ میتھے سکتے stone کیونکہ جو بھی گیسٹ آتے ہیں کچھ تو کچھ میٹھا ہی لے کے آتے ہیں تو میں نے کہا چلے میں ایک چیز میٹھا بناتی ہوں کھیر بنا لیتی ہوں پھر سیمیاں نہیں بنانی پڑے گی تو اس لیے میں نے کھیر بنائی ہے اور جب گیسٹ کو جو اگرہ میں جو وہ سویٹس لائیں گے وہ بھی چاہی کا سرف کر سکتی ہوں دوسرا کام جو تھا وہ میرا تھا بڑا ہوں اس کے پائے میں بنانے تھے پائے بنانے آسان کام ہے بہت ساف کرنا بہت زیادہ مدد ہے جو چیلنجنگ کام ہے اور کانے رامے تو ہاتھ سور پر جہاں پہ کوئی بھی آپ کی ہلپر نہیں ہوتے آنا خود ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو پائے کے ساف کرنے میں کافی ٹائم ہو جا لگا ہے کہ بال جو تارنا ہوتا ہے کہ بلکت دیارہ کنو تکے اچھے سے کلین ہو اور یہاں پہ دیکھ لیے آپ کتنے پیارے سے کلین ہوئے ہیں ہمیں ان کو تقریبا دو گھنے لگا آگے ساف کیا ہے اور ابھی بھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی تو میں نے کیا کہ تسلی صاحب سے بالتو میں نے تار گیا تو کیا میں کرتی ہوں ہمیشہ پائے کو ایک دفعہ پانی میں ڈالتی ہوں دو تین بھائل آتے ہیں تو دین میں پانی پہلا جو فرسٹ ہوتا ہے وہ ڈسکارڈ کر دیتی آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جاگ آئی تھی اس کو میں نے ساڑھا پانی پھین گیا تھا اور اس کے بعد میں جو پائے کا مسالہ کر رہی تھی اور یہاں پہ میں نے کمرے میں آئی ہوں کہ نیچے بچوں کی ڈیوٹی تھی وہ کلیننگ کر دیتا ہوں کہ ماما فکر نہ کریں ہم سارے کلیننگ کر لیں گے آپ اپنے کھانے پہ فوکس کریں لیکن پی بھی میں نے پائے پکنے کے لیے چھوڑ دیئے بون کے اچھے مسالہ تو میں نیچے آگے تھی ساتھ بچوں کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی میں نے کہا چلیں میں ویکیوم کرتی ہوں سان کا میں کر لیتی ہوں موپ اور جو برش تھا وہ بچے لگا رہے تھے تو بس یہاں پہ ہی بس گیسٹ کو بٹھانا تھا نیچے بلکہ سارا گھڑی مچھلا ساف ہوگا بھی میں نے کہا ہے چلیں آپ لوگ کلیننگ کر دیں واش روم گرہ میں کلین کر دوں گی اور گیسٹ واش روم تو میں نے دن پہلے ہی ساف کر کے اس کو بند کر دیا تھا جیسے کہ آپ نے میرے پہلے بلوگ میں دیکھا ہی ہے کہ میں نے اس کے لیے بھی کافی چیزیں رید دی تھی ڈیکور ٹیبل بھی ہم نے جو تھی وہ بھی دن کر لی تھی اپنی جو ہم نے ڈانی ٹیبل تھی وہ بھی ہم نے اپنی چی سے ڈیکوریٹ کر لی ہوئی ہے اگر آپ نے میرا وہ ولوگ نہیں دیکھا تو اس سے پہلے والا جو میں نے ولوگ شیئر کیا ہے وہ وہی تھا کہ میں نے ایت کی گروسری اور ایت کی شاپنگ کیا سے کی تھی اور اپنے گھر کو کیسے ایت کے مطابق ڈیکور کیا تھا واش روم کلین کرنے کے لیے میں آگئی تھی میرے پائے پکڑے ہیں اور جب پائے پک جائیں گے اور کلینگ ہتم ہو جائے گی تو نیکسٹ کوکنگ کریں گے میرے کڑ میں تین واش روم ہیں اور میں نے دو کلین کھڑی ہیں ایک رہ گیا ہے ماسٹر بیڈروم کا وہ تو میں نے سو چل میں شاہر میں جب جاؤں گی چان رہات ہے سب نے آجانا جب میں چھوٹ چینج کرنے جاؤں گی اس سے پہلے وہ واش روم کلین کر لوں گی اور یہ کلین ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایت کی کلینگ تو مست ہے تو آپ لوگ کی ایت کیسی گزری چان رہت کیسی گزری مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آگے چلتے ہیں آج جانا بہت سارے کام ہیں میں نے کہا جلدی جلدی سارے چھوٹے کلیپ جانا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ بھی انجوائے کریں گے اور تھوڑے لیٹ سے بلوگ میں نے اس لئے اپلوڈ کیا ہے کہ سب لوگی ایت کے بلوگ دعا دے تھے میں نے کہا کہ جلد اگر میں تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ بھی ایسے انجوائے تو کار ہی رہے ہیں اور میں بھی تھوڑے سی بیزی تھی دوسرے کاموں میں گرد کے کاموں میں بچوں کے بس ابھی سکول ہتم ہویا ہے سامر روکیشن سٹارٹ ہوئی ہے تو اس میں بھی تھوڑے سارے رہنے کام بھی جان رہا تھا موسیقی شام کے ساتھ بات چکی ہیں اس وقت میں نے باقی جو ککنگ کرنی تھی سارے روکیشن سٹارٹ ہوئی ہے تھنڈی ہوگی تھی چیزیں میں نے فریج میں رکھی ہیں چیزیں مرینیٹ کی ہیں اور یہ جو کھانا آپ دیکھ رہے ہیں گیا بنگن گوش میں نے بنایا ہے ساتھ وائٹ رائس بنایا ہے اور اپنا پورا کچھن چھے ساف کی ہے برطن نکال دی ہیں میری جو انا ان لاؤز میں سے میری جو بچی ہیں چھوٹے میری جٹھانی کے بچے جٹھانی وہ سا بارے تھے تو میں نے کہا چار رات کے مطابق ہم نے سیمپل کھانا بنا لیتے ہیں یہاں بھی ایمان بیٹھ ہوئی ہیں سب بچے ڈیڈی ہیں اور اپنی کھڑنز کا ویٹ کر رہے ہیں کمپیوٹر پر پلے کاری چھوٹیاں جو ہوگئی ہیں بچوں کو اور یہ دیکھیں ماشیلہ سے ہمارا جو ہم نے روم اچھے ساف سترہ کر لیا ہے کھانا میں سوچی تھی اندر ہی لگا لیں گے اور سب اعرام سے پیڑے کھا لیں گے اور ہم لوگ بڑے خوش ہے کہ جلو جی تھوڑا وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں اور پھر وہ چاہنا ہم سب مل کے گزار لیں گے اور یہاں پر پیزا آرڈ کرتی تھے میں نے بھی اوون میں ٹال دی ہیں سب آگے تھے ہم لوگ ماشیلہ سب نے انجوائے کیا کھانا میں نے ٹیبل پر لگا دیا اور یہاں پر میرے بائی جو آئے تھے میرے دیور اور میرے جیت وہ نے کھانا کھایا اور وہ چلے گے اور ہم لوگوں نے کھانا یہاں پر انجوائے کے بعد سب ہم نے آج نا گلز نائٹ تھی سب ہم لوگ گار میں گلز اور بھومنس دی تھی تو ہم لوگوں نے بلکل بلکل ساری عورتوں نے مل کے بہت مزا کیا اور یہ میری جو باتیجیاں وہ بنا کر لے کر آئی تھی بنانا بریٹ اور سب نے چاہے کے ساتھ پر وہ ہی کھائی اور میں وہی کہہ رہی تھی کہ میٹھا ماشیلہ اید پر چاہنا کافی میٹھا اکٹھا ہو جاتا تو ہم نے اس لئے سب ایک چیز ہی بنائی بس یہاں پر ہم سب نے چاہے بچوں نے مہندی لگائی بہت ہم لوگوں نے فن کیا اور میں نے جو توڑی کوکنگ رہ گئی تھی میں نے وہ کیا ہے اور اب میں آگئی ہوں نیچے برطن پہلے والا سمیٹھ کے سناک سب اس لوگوں کے انجوائے اور میں اس وقت فری تھی تو میں نے تھوڑا سا کامرا پکڑا جلدی جلدی سے بچوں کے ہاتھوں کی مہندی کی ویڈیوز بنائی ہیں اور اب میری بار ہی تھی مہندی لگانے کی that's why اس کے آگے میں نے کلپ نہیں بنایتے ایتے بلوگ میں دیکھے گا کہ میں نے اور کیا 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 بنایا کیا کیا ہم لوگوں نے انجوائے کیا انشاءاللہ پھر میلتی ہوں اللہ حافظ بائی بلوگ پساند آئے گا پیلیز پیار سا کومنٹ کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا